لازم تک ہم نے ویسپر تھیوری کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے آج ہم ایک نیڈ اوپی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ویلنس بانڈ تھیوری ویلنس بانڈ تھیوری ذرا لفت پر گور کریں گے نا ہمارے پاس یہاں پہ صرف ویلنس کا ورڈ کا مطلب کیا ہے ویلنس ورڈ آخری شل کے ریلیٹڈ ہوتا ہے مثلا میرے پاس ایک ایٹم ہے نا یہ میں سپوس کہتا ہے میرے پاس کارمن ایٹم ہے کارمن ایٹم کے پہلے شل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں دوسرے شل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں چار الیکٹرون اس شل کو ہم ویلنس شل کہتے ہیں اس شل کو ویلنس شل کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں اس کا ہم ویلنس الیکٹرون کہتے ہیں ویلنس الیکٹرون اور یاد رکھیں کہ اگر میں کارمن ایٹم کی الیکٹرونی کنفیگریشن کروں تو کارمن میں چھے الیکٹرون ہوتے ہیں پہلے شل کے اندر ون ایس ٹو دوسرے اوربٹ کے اندر ہمارے پاس 2s ہے 2 اس کے بعد 2px 2py اور 2pz آ جاتا ہے 2pz اس میں بھی ایک لیکٹون آتا ہے اب یہاں پہ بات کرونا تین طرح کے اوربٹل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے completely field ایک ہوتا ہے partially field ہوتا ہے ہمارے پاس mt جس میں دو کے دو لیکٹون آ جائیں ایک اوربٹل میں زیادہ سے زیادہ دو لیکٹون آ سکتے ہیں اس کو کہتا ہے completely field اس کو کیا نام دیں گے completely field یہ مکمل طور پر مکمل ہے اس کے علاوہ جس کے اندر ایک لیکٹون آئے اس کو نام کہتا ہے جی پارشلی field کیا کہتا ہے پارشلی field orbital field orbital اور جس کے اندر کوئی بھی لیکٹون نہ ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں mt orbital کا کس کا نام دیتے ہیں mt orbital یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اس topic کے اندر ہم نے discuss کرنی ہے جو خصوصاً discuss کرنی ہے تھی وہ ہمارے پاس partial field orbital کیا جی ہمارے پاس partial field orbital کو discuss کرنا ہوتا ہے سب سے پہلی بات اس کے چاند ایک postulate لکھیں گے اس کا سب سے جو پہلا postulate وہ یہ ہے کہ atomic orbit یا partial field orbital ملتے ہیں اس کے بعد جو پہلی باتے ہیں جو پہلی باتے ہیں اور وہ جو نئے orbital باتے ہیں ان کی نرجی بھی سیم ہوتی ہے ان کی شیب بھی سیم ہوتی ہے یہ اس کا basic postulate ہے main assumption ہے جس کے اوپر پوری کی پوری تھیوری بیس کرتی ہے جس کے اوپر پوری کی تھیوری بیس کر رہی ہوتی کیا ہے ہمارے پاس atomic orbital یا partially filled orbital partially filled orbital partial filled orbital کونسی شلک ہے of valence شل آخری شل 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 آر کمبائن یہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں آر کمبائن ٹو فار بنانے کے لئے کون سٹیز بنانے کے لئے نیو آر بیٹل نیو آر بیٹل نیو آر بیٹل بنانے کے لئے استعمال ہو رہے تا نیو آر بیٹل having جس میں یہ کام ہوتا ہے having same energy same energy جس میں same energy ہوتی ہے and shape اور اس کی shape بھی same ہوتی ہے ہم آگے جا کے اس کو discuss کر لیں گے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس پارشلی فیلڈ آر بیٹل ملتے ہیں جتنے پارشلی فیلڈ آر بیٹل ملیں گے اتنے ہی atomic آر بنتے ہیں یہ ہمارے پاس main points ہیں سار 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 points سار سار سب سے important point باقی اور main points کے اندر وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس heading دو main points یہ وہ چیزیں جو یہاں پہ use ہونی ہے ویلنس بانڈ تھیوری میں اور ویلنس بانڈ تھیوری کو یاد رکھئے گا ہم سمپلی وی بی ٹی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وی بی ٹی ویلنس بانڈ تھیوری ویلنس بانڈ تھیوری اب جو مین چیزیں یہاں پہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس پہلے جو ویسپر تھیوری تھی اس نے صرف اس شیئی مولیکل کو ڈسکرائب کیا اس نے کس طرح بانڈ بانتا ہے اس چیز کو ڈسکرائب نہیں کیا بانڈ بنے کس طرح اس چیز کو اس نے ڈسکرائب نہیں کیا اس ہمارے پاس پہلا main point آئے گا کہ ویسپر تھیوری only explain whisper 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 theory only explain only explain whisper theory صرف وضاء کی only explain the geometry of molecule geometry of of molecule molecule کی geometry کو وضاحت کی and cannot describe اور یہ وضاحت نہ کر پائی and cannot اور یہ وضاحت نہ کر پائی کس چیز کی describe the geometry یا پھر bond formation simple بات ایک bond formation کی وضاحت نہ کر پائی formation یہ ہمارے پاس اس تھیوری کا ڈراب ایک تھا اب اس ڈراب بیک کو دور کرنے کے لئے ہم نے کیا دی valence bond theory the formation of bond and geometry is explained by the formation of bond bond and geometry and geometry دونوں کی دونوں چیزے ایک ہی theory explain ki وہ کون سی theory valence bond theory geometry is explained by is explained by vbt valence bond theory ہمارے پاس پہلا postulate ہے یا پہلا main point ہے اس theory کے بارے میں یہاں بارے ہمیزہ کون سے ہوں گے valence orbital valence shell کے electrons والے orbital آپ پس میں مل رہے ہوتے ہیں only valence shell orbital orbital orbitals are combined are combined ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے کہ جو valence shell orbital overlap یہ ایک بات یاد رکھیں overlap word اسمال کروں گا overlap میرے پاس 2 orbital ہیں یہ دونوں کے دونوں orbital آپ میں ہو جائیں اس طرح diffuse تھوڑ سے یہ ہمارے اتنا ہیسا کیا ہوگی ان کا اپس میں دھونس گیا ہے اس process کو overlapping کہتے ہیں کیا نام دے رہے ہوتے اس کو overlapping لائپنگ کا نام دیتے یہ word بار بار اسمال کروں گا یہ بات یاد رکھ گا overlapping کیا ہوتا ہے دو orbital کا اپس میں ایک دوسرے کے اندر دھونس جانے کے عمل کو overlapping کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر دھونس جائیں دوسرے کے عمل کو overlapping کہتے ہیں یہ ہم نے یہ ہم کر و یہ ہم 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 و کافی دفاع اسمال کریں اس کو یاد رکھ گا ہم مختلف طرح orbital ہوتے ہی آپ اس میں overlap کرتے بانڈ کی strength اندازہ آپ overlapping سے لگا سکتے اگر overlapping تھوڑی سی ہوئی تو بانڈ ہوگا weak آسانی سے چھوٹ جائے اگر overlapping ہوتی زیادہ تو bond ہوگا طاقتور توڑنا مشکل ہوگا توڑنا کیا ہوگا مشکل ہوگا یہ سیمپل سی بات ہے overlapping 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 of valence orbital occur valence orbital کی overlapping ہوتی آخری شال کے orbital ہوتے ہیں and the strength of bond and the strength of bond is depend on یہ انحصار کا depend on the extent extent کا مطلب ہوتا ہے کس حد تک extent of overlapping over overlapping یہ extent of overlapping کے اوپر depend کار رہی ہوتی ہے کون سے چیز bond کتنا stronger ہوگا اگر تو overlapping کم یعنی تھوڑی overlapping ہوتی ہے تو bond ہوگا weaker کیا ہوگا weaker اگر overlapping ہوتی ہے زیادہ یہاں پہ overlapping ہوگی زیادہ تو bond ہوگا stronger یہ بات آپ نے سیمپل بھوگا اور بانڈ وکر کا بھوگا اب اس کے بات کہتے بانڈ کی نیچر مطلب سیگمہ بانڈ بنے گا یا پائی بانڈ یہ دو نئے ٹرم آرہی ہیں سیگمہ بانڈ اور پائی بانڈ سیپل سی بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ سیگمہ بانڈ کون سا ہوتا پائی جو پہلے ہوتا ہے اس بانڈ ہم کہتے سیگمہ بانڈ کیا کہیں سیگمہ بانڈ ایک بانڈ کے الابہ جتنے بھی بانڈ پائی جائیں وہ کون سے ہوں گے پائی اگر میں سیمپل بات کہوں نا سنگل بانڈ کو سیگمہ بانڈ کہیں باقی اس بانڈ کے الابہ جتنے بھی بانڈ پائی جائیں وہ پائی بانڈ ہوگے اب یہ بانڈ دو بانڈ پائی جائے بانڈ اس طرح میں ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ گوھر کرو یہ میرے پاس سیگمہ ہے کتنے پائی گوھر کریں ایک سیگمہ ہے یعنی سیگمہ تو لازمی ہوگا پہلے ایک بانڈ کو سیگمہ کا نام دینا باقی جتنے بڑھتے ہیں اپنے پائی کا نام دینا آپ پائی کا یہاں پہ ایک سیگمہ ہے اور ایک پائی اچھا میں یہ اگزیمپل گوھر کریں اس پہ گوھر کر کے بتانا ہم اس میں کتنے سیگمہ کتنے پائی ہیں سی ایچ سی ایچ فور کتنے سیگمہ کتنے پائی اس میں تینوں چاروں کے چاروں سیگمہ چاروں کی سیگمہ یہ بھی سیگمہ بانڈ ہے یہ بھی سیگمہ بانڈ اس کا دبل آئی اگر تو اس طرح ہوتا بے ہم کہتا بھائی وہی بھی ڈبل آنا چاہیے سیگمہ بانڈ کم کہیں سیگمہ بانڈ بانتا ہے کب بانتا ہے یہ ڈیپینڈ کر دیتا ہے اوریانٹیشن آف آر بیٹل پہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوریانٹیشن سیمت مل کس طرح رہی یہ ہو کس طرح رہی ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا ڈا ڈیپینڈ ڈیپینڈ بانڈ ڈیپینڈ بانڈ جب بانڈ کی نیچر ہوتی ہے سیگمہ بانڈ یہ ہمار بانڈ کی بات کریں اور پائی بانڈ یہ دو بانڈ ہے تا نیچر بانڈ is ڈیپینڈ 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 یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی یہ سب سے امپورٹن بات ہے بانڈ مل رہے ہیں سیگمہ بانڈ کیا کہتے ہیں سیگمہ بانڈ اگر تو آپ کے آربیٹل اس طرح ملتے ہیں مطلب اس طرح کچھ اس کو کہتے ہیں پائی بانڈ یعنی یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ آگے آگے جا مزید اس کی اگر ملتے اس طرح ایک لائن میں آگے سیگمہ بانڈ ہوگا اگر ملتے اس طرح اوپر سے اور اس طرح نیچے سے آگے اس کو پائی بانڈ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس مین پوائنٹ ان کو لازمی یاد رکھئے کہ ہمارے پاس ویرنس بانڈ تھیوری کے مین پوشل یا پوائنٹ کہہ لیں یہ اگر میں پوائنٹ